یہ بوڑے ماباں مصیبت نہیں ہے انگریزوں کی تقلیف چرپے میں ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروانے والوں ان کو بوڑے خالے میں پھیک آنے والوں آج تم ان کے ساتھ یہ سنوک کروگے کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ یہ سنوک کرے یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے یہ اللہ کی عطا ہے حسن بچری کہہ رہے ہیں میری ماں اور میرے باپ کی صورت میں میرے لئے جنت کے دو دروابے خونے تھے اور ایک کے موت ہونے سے آج جنت کے دروابہ پتل ہو باباپ کی خدمت باباپ کی شان پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے جن کی سنو سے یہ باغ ڈل چکا جو ترسلے ہیں کاش ہم اپنے باپ کی شکل کو دے سکتی جو ترسلے ہیں اپنے بابا کا نام لیتے ہیں جن کے سروں میں ماں اور باپ کا سایا نہیں ہے ان سے پوچھئے باباپ کی خیمت کتنی ہوتی حسن بچری کہتے ہیں یہ جنت کے دو دروازے کھولے دیں میں ماں کی خدمت کر کے میں اپنے باپ کی خدمت کر کے اللہ کی جنت میں داخل ہو سکتا تھا آج ماں کے مرنے سے میری لیے ماں نے ہی مری میرے لیے ماں نے ہی مری میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے اب جنت میں جانے کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی دروازہ ماں باپ کی موجودگی کو اللہ کی رحمت سمجھئے اس کو خنیمت جانیے اس کو خنیمت جانیے اللہ کی قصد کھا کر کہتا ہوں دنیا کی ہر چیز انسان کو مل سکتی ہے ماں باپ کی نعمت گزر جانے کے بعد دوبارہ نہیں مل سکتی اپنی بیویوں کے لیے ماں کو ٹھوکرے مارنے والو اپنی بیویوں کے لیے ماں سے نراد ہونے والو تم ایک بیوی کو طلاق دے دو دوسری بیوی مل جائے گی اولاد کو چھوڑ دو اور اولاد مل جائے گی مان برباد ہوتا ہے اور مان مل جائے گا لیکن اگر ماں کا سایہ اٹھ گیا ساری عمر تڑکتے گزر جائے گی ماں دوبارہ نصیب لیتی ہو اس ماں کی قدر کیجئے اس باپ کی قدر کیجئے ماں باپ کیلئے اپنے ہاتھوں کو کھولئے اپنی زبان کو نرم کیجئے ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑئے اور اگر کوئی ماں باپ سے نراد ہوا ہے یا ماں باپ اس سے نراد ہے ابھی زندہ ہے زندگی میں ہے اس موقع کو غنیمت جانو ان سے پھون کے دریے خط کے دریے ماں بھی مان کر ان سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لو کیوں یہ ماں باپ یا جنت ہے یا جہنمت ہے اگر یہ رابی ہے تو انشاءاللہ جنت کا سفر بڑا آسان ہے اور اگر یہ نراد ہے اگر ماں باپ نراد ہے موسیقی موسیقی